دو دن پہلے افضل گن پولیس شیشن لیمٹ میں میرے اوپر ایک ایفائر کی گئی اور کل شہناج گنج پولیس شیشن میں میرے اوپر ایک ایفائر کی گئی یعنی میں جل سے آنے کے بعد میں دس ایفائرز ہو گئی پوری رام نامی شعبہ یاترہ میں میں نے کسی دھرم کا نام نہیں لیا کسی ناہی بکتی کا نام نہیں لیا جو ہو رہا ہے اس وشے پہ میں نے بات کیا بھارت دیش ہندو راست ہونا ہے کیا اس کی آواز اٹھانا کیا گناہ ہے گو ہتیا پر پرتیبن لگے لو جہاد پر پرتیبن لگے کنورشن پر پرتیبن لگے کیا اس کے اوپر آواز اٹھانا کیا گلت ہے کیا تیلنگانہ بھارت دیش کے اندر ہے یا پاکستان میں ہے میں آج پوچھنا چاہتا ہوں مکھے منتر کیسی آر کو جو اپنے آپ کو آٹوہ نظام سمجھتا ہے تیلنگانہ میں سات نظام ہوئے اور ساتوں کے ساتوں نظاموں نے ہندوں پر اتحر کیا اور یہ آٹوہ نظام بن گیا تیلنگانہ کا مکھے منتری جو ہندود کے پرتیبن بات کرنے والوں کے اوپر افیر کرتا ہے پیڈی ایکٹ لگاتا ہے اور ایم آئیم کے اشاروں پر ناشنے والا کٹ پتلی بن چکا ہے تیلنگانہ کا مکھے منتری ابھی حال ہی میں میرے اوپر پیڈی ایڈ گیرا تو کوٹ نے مجھے کنڈیشن دے کر پیڈی ایڈ اسلامی کنٹریز سے یہ میں نہیں انٹلیجن کی ادھکاری کہہ رہے کہ جب میں نے مجھے ترڈنگ کال سے جب میں نے ان کو نمبر دیا انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا نمبر ہے یہ وہاں کا نمبر ہے یہاں کا نمبر ہے اور آپ تھوڑا کیرفل رہے یہ آفیسر کر رہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور حالی میں ایک لیٹر بھی آیا کہ ہم بم سے اڑا دیں گے رام نومی کو بم سے اڑائیں گے تمہیں بم سے اڑائیں گے بول کہ ایک لیٹر بھی میرے گھر پر آیا تھا ابھی تک اس کی بھی کوئی انکوری نہیں اور نہ ہی میرے دھمکی بارے کال جوایا تھے اس کے اوپر ایک سنگل اف آئی آر بھی تیلنگانہ پولیس نے نہیں کی اور آج بھی مجھے کال آیا کہ رام نومی میں ہم بلاس کرنا سوچتے ہم نہیں کرے کیونکہ ہماری رمضان ڈیشٹ اپ ہو سکتی تھی رمضان کے بعد میں ہم بتائیں گے آج بھی مجھے کال آیا کل بھی مجھے کال آیا کتنی دربھاگی کی بات ہے ایک کون لوگ